بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں لیمن چکن کی بہت زبردستی ریسپی لیمن کا نام سنتا ہی آپ کے موں میں خٹاس جیسا فلیور آگیا ہوگا تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ ویکنڈ پر اس ریسپی کو ٹرائے کریں بہت مزیگی بنتی ہے بہت ایزی ہے اس کو بنانا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ لیمن چکن کی ریسپی کس طرح سے ریڈی کی ہے ریسپی کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا چلی جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر کڑاہی لے لی ہے اور کڑاہی کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے جی ہاف کپ کوکنگ آئل آپ کوئی سا بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون زیرہ چار لونگیں اور دو دالچینی کے پیسیز یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ تک بھونیں گے آئل کے اندر انٹل کے خوشبو آنا شروع ہو جائے یہ ہے اسپیشلی ہم ڈالتے ہیں خوشبو کے لیے تاکہ ہمارے چکن میں بہت زبردستی خوشبو آ جائے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم یہ کوک کریں گے اس کو اب دیکھیں نیکس ٹیپ میں میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سلائسیز میں کٹ کیے ہوئے پیاز یہ دو بڑی پیاز تھی جنہیں میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے اب ان سارے پیازوں کو میں اچھے سے بھون لوں گی ساتھ ہی یہ بھی بتاتی چلوں کہ پیازوں کو آپ نے لائٹ کلر دینا ہے یعنی ڈاک کلر نہیں دینا صرف لائٹ سا فرائے کرنا ہے اور میڈیم آنچ پر دیکھیں ہمارے پیاز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم لیسن کا کچھا پن دور ہونے تک اس کو کوک کر لیں گے یعنی ٹو مینٹس کے لیے اور آنچ کو وہی میڈیم ہی رکھنا ہے آپ نے اس کے اچھی سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں بنائی کیا اس طرح بنائی کر لیں گے جب بنائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پانی اتنا پانی بس ایڈ کرنا ہے کہ اچھے سے سوتے ہو جائے ساری چیزیں پانی ایڈ کرنے کے بعد خوشک ہو چکا ہے پانی اب ہم ساتھ ہی ایڈ کر رہے ہیں چکن اس کے اندر یہاں میں نے چکن لیا ہے جی ون کے جی بون لیس بھی ہے اور اس میں جی بون کے ساتھ بھی کچھ پیسز ہیں اچھے سے بھونا بھونیں گے اور چکن کو فرائے کریں گے انٹل کے چکن کا کلر تبدیل ہو جائے جب چکن کا کلر سنہرہ سا آ جائے گا پھر نیکس ٹیپ ہم پرفارم کریں گے چلیے ویٹ کرتے ہیں کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں چکن کا کلر کتنا خوبصورت سا سنہرہ رنگ چینج ہو چکا ہے بلکل اور اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے جو یہ کچھ یوں ہیں ہاف ٹیبل سپون زیرا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہی نمک اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکسنگ کریں گے تاکہ مسالے اچھے سے مکس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مسالے اچھے سے مکس کر رہی ہوں بھونڈ رہی ہوں مکسنگ یہاں پر ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابھی میں نے اور کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا صرف زیرا ایڈ کیا ہے زیرا پاوڈر یعنی اور ساتھ نمک پانی ہم یہاں پر ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے ساپٹ ہو جائے پیاز بھی ساپٹ ہو جائے چلیے ویٹ کر دیں کہ ہمارا پانی بھی خوشک ہو جائے اور چکن بھی گل جائے ڈھک کر اس کو رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو آنچ پر دیکھئے جی ماشاءاللہ ہمار چکن بہت اچھے سے نرم ہو چکا تھا اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ساتھی ہاف کپ دہی ہم نے تھک یوگرٹ کا یوز کیا یہاں پر اس دہی سے بہت زبردست سا فلیور آجے گا چکن میں اور ساتھ ہی ایڈ کے ہم نے ہاف ٹیبل سپون کالی میرچوں کا پاورڈر آپ کے پاس اگر سفید میرچ ہے تو آپ سفید میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اچھے سے اس کو پکنے دیں گے کہ تاکہ جو اگر چکن میں تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے تھوڑا انکوک ہے تو وہ بھی اچھے سے کوک ہو جائے آنچ یہاں میڈیم ٹو ہائی کر لینے آپ نے ماشاءاللہ سارا چکن بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب اوپر ہم نے اس کے اوپر سلائسز لائمن کے ایڈ کرنے اور کچھ ہری میٹیں کٹی کر ایڈ کرنی ہے اور اس کو دم پر رکھ دینا ہے دس منٹ کا دم ضرور دینا اس سے جو لیمن کا فلیور رہنا وہ الگ سے ہی آ جاتا ہے چکن کے اندر دیکھئے جی ماشاءاللہ سبحاناللہ ہمارا جو چکن ہے وہ کتنا اچھا ریڈی ہوئے لیمن چکن کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے بہت زیادہ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی میرے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ضرور میری ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ میری اس میں بہت زیادہ کوشش شامل ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے آنگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ